مرد اور عورت کے مابین سنو کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں وضعت کریں کہ مرد اور عورت میں اسلام جو ہے اس میں انہوں نے کوئی بھی فرق نہیں رکھا تو اب اس کی عوضات کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کی اقو اسلام دین فطرت ہے اور انسانیت سے بہت زیادہ قربت کی وجہ سے یہ اعترام انسانیت کا درس دیتا ہے اور جب بات اعترام انسانیت کی ہوتی ہے تو اسلام ہر طرح کے امتیازات کی نفی کرتا ہے خواہ و امتیازات رنگ و نسل کے ہوں ذات کے ہوں زبان وغیرہ کے ہی کیوں نہ ہوں دونوں میں وہ جو ہے ہر امتیاز کی نفی کرتا ہے اسلام نے پہلی منیوں سے جانے اور ان کی غرید و فروخت کی منع کیا تھا اسلام نے پہلے جو ہے وہ منیاں سے جانے اور ان کی غرید و فروخت کی منع کیا یعنی اسلام سے پہلے عرب زمانہ جہلیت میں کیا کرتے تھے کہ وہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی جو تھے وہ مار دیتے ہوتے تھے زندہ دفن کرتے تھے اور عورتوں کے حقوق کا کوئی بھی تصور موجود نہیں تھا یعنی یہاں پہ اب اسلام کے حقوق کے برے میں کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اعترام انسانیت کا درس دیتا ہے اور کسی قسم کی وہ نفی جو ہے اسلام جو ہے امتہذات کی آر طرح سے نفی کرتا ہے کوئی بھی رنگ ہو نہ سلو کوئی بھی زبان کیوں نہ سب میں جو ہے وہ اسلام جو ہے امتہذات کی نفی کرتا ہے یعنی وہ کسی میں کوئی جیس نہیں کرتا کہ اس میں کوئی فارق ہے تو اسلام نے جو ہے وہ منیاں سجارے سے کیونکہ پہلے اس طرح سے ہوتا تھا کہ زمانہ جہلیت میں جو ہے بیڑ بکنیوں کی طرح ان کو خریدا اور عورتوں کو بیچا جاتا ہوتا تھا تو اسلام اور یہ جو تھے عرب جو تھے وہ زمانہ جہلیت میں اسلام سے پہلے وہ اپنی بیٹیوں کو جیسی وہ پیدا ہوتی تھی ان کو زندہ ہی دفنکار دیتے ہوتے تھے اور جو عورتوں کے حقوق تھے ان کا کوئی بھی کہیں پر بھی کوئی koncept نہیں تھا تو دین اسلام میں مرد و عورت کے ماں بین کہتے ہیں کہ سنو کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں ہے جو دونوں ہیں چاہے وہ مرد یا عورت دونوں کو اللہ تعالیٰ نے برابر حقوق دیئے ہیں اور اس کے ساتھ انہیں ان کی ذمہ داریاں بھی عطا کی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آگے کے چل کے کہتے ہیں کہ چونکہ دونوں سنفوں کی جو جسمانی ساخت ہے وہ مختلف ہے لہٰذا ان کی مطابق جس کے انہیں دونوں میں کہ کون کون سے انہوں نے جو ہے وہ ابھی ذمہ داریاں ادا کرنی ان کے میں بھی فرق رکھا ہوا ہے اور دونوں سنفوں کو اللہ نے برابر رکھا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ سچے اور اماندار مرد درورتے ایک دوسرے کے برابر کے دوست ہیں جو حلال ہیں ان کی تعقید کا ادایت کرتے ہیں اور جو حرام ہیں ان سے منع کرتے ہیں یہ اپنی نمازیں پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں ان پر اللہ کا رحم ہوگا بے شک وہ طاقتور اور دانہ ہے یعنی یہ سورہ دعبہ کی آیت میں لیا گیا ہے ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اسلام کی انہی تعلیمات کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور خواتین میں خواتین مذہبی اور دنیاوی دونوں قسم کی تعلیم حاصل کر رہی تھی نہ صرف یہ بلکہ تعلیم حاصل کر رہی تھی بلکہ مردوں کی شانہ بشانہ کھیتی بڑی کاروبار اور دوسرے ذرائع روزگار میں بھی سرگر میں عمل تھی اس وقت خواتین نے اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ خواتین جو تھی غزوات میں بھی صحابہ کرام کا ہاتھ بٹا تھی اور زخمیوں کی تیمارداری کیا کرتی تھی اب یہاں پر کہتے ہیں کہ مسلمان خواتین ماہر قانون امام ابن قیم مسلمان مردوں اور خواتین ماہر قانون کی ایک فیرس تیار کی ہے اس فیرس پر نظر دھڑانے سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں بہت سارے نام خواتین ماہرین قانون کے بھی ہیں چاند دن میں مشہور خواتین کے نام ہے کہ جو امام ابن قیم تھے انہوں نے جو ہے ماہر قانون تھے ان کی فیرس بنائی ہے اور اس میں اگر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں بہت سے ایسے نام آتے ہیں جو خواتین کی ہے اب ہم یہاں پر جو خواتین ہے ماہر قانون تھی ان کے نام دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں حضرت عائشہ حضرت حفظہ حضرت ام حبیبہ حضرت ام شریک حضرت اتیقہ بنت زید حضرت خولہ بنت دردہ حضرت لیلہ بنت قائم حضرت سہلہ بنت سہیل حضرت میمونہ ام ایمن حضرت صفیہ حضرت فاطمہ بنت قیس اور حضرت ام یوسف وغیرہ شامل ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کے آگے کہتے ہیں کہ اسلام کی روح سے اگر اسلام کی روح سے ہم دیکھتے ہیں تو خواتین کی جو اپنی ایک انفرادی حیثیت ہے ان کو مردوں کے برابر حقوق ہے بعض معاملات تو ایسے ہیں کہ خواتین مردوں اس میں خواتین کو مردوں سے زیادہ حقوق دیئے گئے ہیں یہ خواتین کا قانون ہی حق بنتا ہے اگر وہ حقوق ان کو زیادہ دیئے ہیں خواتین کا قانون ہی حق بنتا ہے کہ ان کے گھر کے خرچ کا انتظام نہیں کیا جاتا یعنی اگر ان کے گھر کا انتظام نہیں چل رہا تو اپنے قریبی رشداروں کے خلاف عدالت سے رجوع کر سکتی ہیں اور اگر خرچ دینے والا کوئی قریبی مرد شدار نہیں ہے تو ایسی عورت کی گھر کی خرچ کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر آئے دھتی ہے اور اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ایک صحیح اسلامی معاشر اور حکومت میں خواتین کو بہتر مقام بکشا گیا ہے انہیں مردوں کی طرح مذہبی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے حصول روزگار کاروات چلانے کسی چیز کی ملکیت حاصل کرنے اور اسے فائدہ حاصل کرنے اور کسی بھی شعبہ زندگی میں اپنی صلحیتوں کو منوانے کی بھرپورا زادی دی گئے یعنی یہاں پہ اس کا مقصد کہہ گئے تھے کہ اسلام جو ہے وہ سینب کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں کرتا وہ اس نے ہر طریقے سے خواتین اور مردوں کو برابر رکھا ہے انہیں مردوں کی طرح دینی اور دنیاوی تعلیم جو ہے انہیں حاصل کرنے کے لیے ان کا حق دیا ہے کیونکہ انہوں اور خواتین نہیں کہ انہیں حق دیا ہے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا بلکہ جنہوں نے جس جس شعبے میں خواتین نے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا وہاں پر انہوں نے اپنی صلحیتوں کو منوایا ہے اور وہ آج کل دور میں بھی خواتین جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ چال رہی ہیں اور کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ نہ ہوں ٹھیک ہے تو یہ تھا سٹونٹس سیکنڈ یئر پر آپ لوگ کے لیے کہ آپ نے اس کا کو لازمی یاد کرنا ہے اور اس کی تیاری بہت اچھے سے کرنی ہے اب آجاتے ہیں سیکنڈ یئر ڈائمنڈ کی طرف سیکنڈ یئر ڈائمنڈ آج کے یونر نمبر نائن میں ہمارا کوئسٹن کیا ہے ہمارا یہ کوئسٹن ہے کہ سند سے کیا مراد ہے سب سے پہلے کہتے ہیں سند کیا چیز ہوتی ہے تو بڑے پیمانے پر زیادہ مقدار میں اشیاء بنانے کے عمل کو سند کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی کہ بڑے پیمانے پر زیادہ مقدار میں اشیاء بنانے کے عمل کو سند کہتے ہیں دوبارہ رپیٹ کر رہی ہوں سند کسے کہتے ہیں بڑے پیمانے پر زیادہ مقدار میں اشیاء بنانے کے عمل کو سند کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ تو ہمارے پاس دیفنیشن تھی سند کی کہ کیا سند کسے کہتے ہیں اب اگلا ہے کہ پاکستان کی سندی ترقی بڑھانے کے لیے کیا اقدام آتھ ہونے چاہیے کہ سنت جو ہے اس کو تو چلے ہم نے پڑھ لیا کہ سنت کسے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اس کی ترقی کیلئے کیا ہے ایسے ایک دامات کیے جائیں کہ ہمارے ملک کی جو سنت ہے وہ بہت زیادہ ترقی کرے اجزاہیسی بات ہے جس ملک کی سنتی ترقی زیادہ ہوتی ہے اور وہ ملک اتنا ہی خوشحال ہوتا ہے تو سب سے پہلے آتا ہے کوائد و زوابط بیرونی سرمایہ کاری کے لیے کوائد و زوابط آسان بنانا ضروری ہے اگر آپ باہر سے سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے آپ نے ملک میں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے رولز اور ریگولیشن کو لازمی آپ نے سمپل کرنا ہے کیا کرنا ہے جو رولز اور ریگولیشن ہیں انہیں سمپل فارم میں لائیں گے تب ہی باہر کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کریں گے ٹھیک ہو گیا دوسرے نمبر پہ کہتا ہے امن و امان کی صورتحال جب تک آپ کے ملک میں لائن آرڈر نہیں ہوگا امن و امان کی حالت بہتر نہیں ہوگی تو کوئی سرمایہ کار بھی آپ کے ملک میں سرمایہ کاری نہیں کرے گا یعنی کی ضروری ہے کہ سرمایہ کاری بغیر کسی خوف کے ہمارے ملک میں سرمایہ کار جتنے ہیں وہ ہمارے ملک میں آکے سرمایہ کاری کریں لیکن اس کے لیے کیا ہوگا کہ امن و امان یعنی لائن آرڈر جو صورتحال ہوگی وہ بہتر ہوگی تب ہی جو باہر کے سرمایہ دار ہیں وہ آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کریں گے تو کیا اقدامات کرنا ہے سب سے پہلے کہنا ہے کہ کوئی دوزوابت جائیں رولز انڈ ریگولیشن ہوں گے نمبر ٹو پہ لائن آرڈر یعنی امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی تب ہمارے ملک میں آکے سرمایہ کاری بہتر انداز میں ہو سکتی ہے ٹھیک ہوگیا نیکس کہتا ہے محنت کی عظمت کا تصور سیکنڈ یہ ڈائیمنڈ کہ محنت میں جو عظمت ہوتی ہے وہ ہمارے ملک پہ کہتا ہے ہمارے اندر محنت کی عظمت کا تصور ناپیت ختم ہوتا جا رہا ہے ہم تمام کام انگلی کے اشارے پہ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے کوئی محنت گوارہ نہیں کرتے بس کہتے ہیں ہم نے اشارہ کر دیا چیز ہو جائے ضروری کیا ہے کہ بھاری سندے تربیت جافتہ افرادی قوت حاصل کرنے کے لئے جو تربیتی مراقص قائم کرے اور نوجوانوں کو اپنی سند کی ضرورت کی مطابق عملی تعلیم دے کیا ضروری ہے کہ ہمارے جو سندے ہیں وہ افرادی قوت جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے کیا کرے کہ تربیتی مراقص بنائیں یعنی تربیت جافتہ افراد کے لئے تربیت جافتہ مراقص بنایا جائیں اور نوجوانوں کو اپنی سند کی ضرورت کے مطابق جو ہماری ضرورت ہے ہم باہر سے جو منگواتے ہیں اگر ہماری کوئی جو ہے انڈسٹری میں کوئی پلانٹ خراب ہو جاتے تو ہم باہر سے منگواتے ہیں آج یہ باہر والا بندہ کس کو ٹھیک کرے گا یہ کیوں نہ کریں کہ ہم لوگ ایسے مراقص بنائیں کہ ہمارا جو نوجوان طبق ہے انہیں ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ جو ہمارے ملک میں انڈسٹری کی جو بھی پلانٹ ہے کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو اس کو وہ خود کیوں نہ ٹھیک کرے کتنا بھاری سرمایہ لگا کر اگر ہم باہر سے بندہ ملاتے ہیں تو اس لیے زیادہ اچھا نہیں کہ اپنے ملک میں ہی نوجوانوں کو تعلیم دی جائے ایسی تربیت دی جائے کہ وہ لوگ جو ہے یہیں پر اس کو ٹھیک کر سکے ٹھیک ہو گیا نیکس کہتے ہیں امانداری سب سے ضروری چیز ہے کہ ہمارے تجارت اور برامت جو باہر سے چیزیں مانگواتے ہیں وہ تجارت میں امانداری سے کام لے اور منظور شدہ نمونے کے مطابق مال سپرائی کرے تاکہ بہرونی خریدار ہم پر اعتماد کرے کہ چیز اگر اچھی جیسے آپ نے بتائی ہے ویسے اگر بھیجیں گے تو باہر کے لوگ ہم پر ٹرسٹ کریں گے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ امانداری جو ہوتی ہے وہ سنتی ترقی میں سب سے اہم رول ادا کرتی ہے کہ جب تک وہ بھیج کہ تیرے ایک امیج بن جاتا ہے اگر آپ نے پہلے ہی دفعہ چیز غلط بھیج دیئے تو آپ کا امیج پہلے خراب ہو جائے گا اس لیے امانداری جو ہے وہ پہلی شرط ہے ٹھیک ہو گیا نیکس کہتے ہیں نظم و ضبط کی کمی ہمارے کاریگر اور مزدوروں میں نظم و ضبط کی کمی ہے جس کی ویسے کیا ہوتا ہے کہ پیداواری صلاحیت کام میں ٹرے جنئیون کو بیرونی افراد کنٹرول کرتے میں جو کرتے ہیں جو کہ پھر آخر کار کیا کرتے ہیں کہ جو رول جو ہے وہ پھر وہ بعد میں ان کو بلیک میل کرتے رہتے ہیں کہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ ٹرے جنئیون کو کنٹرول کر رہے ہیں ہمارا کوئی نظم و ضبط ہی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی رول و ریگولیشن ہی نہیں ہوتے جس کی ویسے ہماری صلاحیت کام میں ایک آتا ہے یہ کار دو دوسرے کہتے ہیں یہ کار دو دو کہتے ہیں یہاں پہ نظم و ضبط ہونا چاہیے یعنی یہاں پر ہر طریقے سے رول و ریگولیشن ہونے چاہیے قانون کی بہدستی ہونی چاہیے تاکہ ہر بندہ جو ہے وہ بہتر اپنا کام کردار ادا کرسکے اور کوئی دوسرا آکھ اس کو بلیک میل نہ کرسکے تیسے نمبر پہ کہتے ہیں نیکس کہتے ہیں مارکٹنگ کا تجربہ کیا کرنا چاہیے اپنے نوجوانوں کو مارکٹنگ کے مضمون میں اعلیٰ ترین دے تاکہ جدید طریقے سیکھ کر اپنے ملک کی برامت کو بڑھا سکے پھر ہے جی سمگلنگ بر کنٹرول سمگلنگ بر جو کنٹرول ہے وہ ملک کی سنت کی ترقی کے لیے بہت اہم ہوتا ہے پاکستان میں سمگلنگ نے بہت سی مقامی سنتوں کا قریب قریب خاتمہ کر دیا ہے اس کی سختی سے تدارک کرنے کی ضرورت ہے سفارتخانے کا کردار کہ ہمارے سفارتخانوں کا کردار یہ ہے کہ وہ اپنی تائیناتی کے مالک میں کہ جس ملک میں وہ تائینات ہے وہاں پر اپنی چیزوں کو انٹریڈوس کروائیں اور اپنی برامدات کو بڑھائیں اور نشکاری کی اور لحظہ اس لحفظائی ہمیں نشکاری کی اس لحفظائی کرنی چاہیے تاکہ سنتکار سنتے لگائیں کے بار کے مالک میں لازمی لوگوں کو کوئی اویرنس دیں کہ وہ لوگ جو ہیں سنتکاری کریں ہمارے ملک میں آکے اور سب سے بہتری نے آگے چیز بتا رہا ہے کوالٹی کنٹرول کوالٹی کنٹرول کے لیے موسر اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ پیداوار میاری ہو کوالٹی اچھی ہوگی تو آسانی سے اس کے غیر ملکی گاک مل سکتے کہ جتنی اچھی کوالٹی ہوگی اتنے اچھے آپ کو جو ہے گاک ملے گی اور آپ کی چیز اتنے ہی اچھے داموں بکے گی نیکسٹ آجتے ہیں ہمارے پاس شرعہ منافع سندکاروں اور مرامت کنندگان کو چاہیے کہ فروخت کے اضافے کو شرعہ منافع پر ترجی دیں مرات یعنی فیسلٹیز دیں سرمایہ کاروں کو حکومت کی طرف سے مرات اور ترغیبات ملنی چاہیے انہیں فیسلٹی دیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ سرمایہ کاری میں انٹرسٹ لیں ذرائع نکل و حمل کا عمل بہتر ہونا چاہیے یعنی روڈ ٹرین روڈ سڑکوں کا وغیرہ کا سسٹم بہتر ہو تاکہ ذرائع نکل عمل جو چیز بنے وہ اسی ٹائم پر دلیور ہو جائے سندھی ترقی لازمی ہے اس لئے ذرات کو ترقی دی جائے بینکاری کے ذرائع کو فروغ دیا جائے اور توانائی کے وسائل یعنی تیل گیس کولے یہ تمام جو وسائل سستے کرنے چاہیے تاکہ لوگ اس میں انٹرس لیں سرمایہ کاری میں عبادی پر کنٹرول ضروری ہے اگر عبادی اور سنتی پر دوار دبل یا اس سے زیادہ شرعہ بڑھ رہی ہو تو سنتی ترقی نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز وہ کیا ہے حکومت کی پالیسیوں میں تسلسل ضروری ہے تاکہ بیرونی سرمایہ کار یہاں سرمایہ کاری کرے کہ جب تک آپ کی پالیسی میں تسلسل رہے گا آپ ایک ساتھ پالیسی کو لے کے چلتے رہیں گے تو یہ کہ یہ چیز پر مرتقز ہے اس لیے اس کو کرنا چاہیے تو سٹوڈنس یہ تو تھا ہمارا آج کا ٹاپک سنتی ترقی کے مطالق آپ نے اس کو بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اب میں بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ